سیلنکا کی جونئر ٹیم سینئر کپتان کو لے ڈوبی سرفراز ایبر ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے فارق ٹیسٹ ٹیم کے قیادت ازر علی کے سپورٹ ٹی ٹوئنٹی کی باگ دور بابا رازم کے ہاتھوں میں آکے سرفراز کو ناقص کا کردی پر ہٹایا گیا بابا رازم ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار بیس تک کپتان ہوں گے پی سی بی کا اعلان دورہ احسیلیا کے لے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی سکارڈ کا اعلان 21 اکتوبر کو ہوگا سرفراز احمد کو ڈروپ کرنا مشکل فیصلہ تھا امید ہے نئے کپتان قومی ٹیم کو بلندیوں تک پہنچائیں گے چیرمن پی سی بی احسان مانی کا بیان سرفراز احمد کا بھی ازر علی اور بابا رازم کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار بولے دونوں کپتان ٹیم کو مضبوط سے مضبوط پر بنائیں گے ٹی ٹوئنٹی کے نئے کپتان بابا رازم کا اعتباد کرنے پر پی سی بی سے اظہار تشکر مولانا فضل الرحمن کی لاہور میں شہباز شریف سے اہم ملاقات آزادی اماز سے متعلق دونوں جماعتوں کے کردار اور سیاسی صورتحال پر غور دونوں رہنما مسترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے مولانا فضل الرحمن کی امامت میں شہباز شریف اور دیگر نے نماز جمعہ ادا کی وزیراعظم عمران خان سے جید علمائی کرام اور مشاہد کے وقت کی ملاقات وزیراعظم نے مدرسہ اصلاحات پر علمائی کرام کو اعتماد ملیا یہ یو آئی فے کے آزادی مارچ پر بھی بات شریف عمران خان کا کہنا تھا پاکستان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے پی ایس گیارہ لڑکانہ میں جی ڈی اے کی جی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نتائج چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا ہم دوبارہ انتخابات کروا کر اس سیٹ کو جیتیں گے سعید غنی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہم حکومتی مشنویں استعمال کرتے تو الیکشن ضرور جیت جاتے لڑکانہ میں شکست پر پیپلز پارٹی کے لیے جانی احتجاج کا نہیں سوچنے کا وقت ہے اپنی قیادت کی سنگین خلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے فواد چوفی کا بلاول بھٹو کو مشکرہ پھر دو ساشی کا وان نے بھی ٹوئٹ گیا کہ زمنی انتخاب کے نتائج نئے الیکشن کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے خورم شیر زبان بولے بھٹو کے چاہنے والوں نے زرداری کے نظام کو مسترد کر دیا وزرعظم کے موون برائن صداد پولیو بابر بن عطا مصطفی کہتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفات دے رہا ہوں پاکستان پولیو پروگرام کو قلیل عرصے میں بہترین نتائج کا حامل پروگرام بنایا یقین ہے آنے والا فوکل پرسن پولیو سفاق پاکستان کے مشروع کو جاری رکھ لے گا برطانوی شاہی جوڑا پاکستان کی حسین وادیوں کی سیر اور کرو دل جیت کر آج بطن واپس روانہ ہوگا شہزادہ ویلیم اور کیٹ بیٹلٹن اسو ایس ویلیج لاہور بے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اسلام آباد روانہ ہوا مزیر خارجہ شاہ بے بہت کوریشی کہتے ہیں کہ برطانوی جوڑے کے دورے سے آرمی سطح پر پاکستان کا مصبت امیج اپرا ہے سیاحت کو مزید ترقی ملے گی پیپس پاچی کی جانب سے مزار قائد کے قریب جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں جلسہ گاہ کو پارٹی پر شبو اور قائدین کی تصافیق سے سجا دیا گیا چیرمن پیپس پاچی بلاول بھٹو زرداری جیالوں سے خطاب کریں گی لاہور میں مستدھار بارش کے بعد سرد ہوائیں چل پڑی سیالکور، گجرہ والا، پتوکی، اگارہ سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسے پہاڑی علاقوں پر بھی بدلتے موسم نے جارے قیامت کی نویت سنا دی کالام، دیر بالا، سواد، کمرات، لواری ٹاپ سمیت دیگر مقامات پر برباری، پہاڑوں نے سفید چادر روڑ لی حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نوست شہر تر بھی اوٹس کی تین روزہ تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی کی تقریب میں صوبائی وزراء کی شرکت خانقائے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کے سجادہ نشین سید بلال چشتی بھی موجود ملک برسے عقیدت مندو کی حاضری میاں محمود الرشید اور چیرمن ناجی جی نیوز میڈیا گروپ میاں محمد حریف نے ڈیریکچر جنرل مذہبی نورو ڈاکٹر تاہیر عزا بخاری کی تصدیف زادل سال کے لئے ان کی رہنمائی کی ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے سرفاراز احمد کو تینوں فارمیٹس کی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے ذراعے کی مطابق سرفاراز احمد ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان نہیں رہے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی اب عزر علی کو دے دی گئی ہے سرفاراز احمد کو تینوں فارمیٹس کی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا خزرازم سے بات کرتے ہیں خزرازم بتائے گا ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے لئے کیا سوچا گیا ہے اور آسٹریلیا کی سریز سے بلکل پہلے یہ فیصلہ ہوا اب ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے کا سلطان کون بنے گا جی بلکل حیرت انگیس طور پر جو کہ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی رینکنگ ورلڈ نمبر ون تھی صرف ایک سریز ہانمے کے بعد ایسا فیصلہ کیا ہے کہ سرفارز احمد کی ٹی ٹوئنٹی کی بھی کیپٹن سی گئی اس سے قبل ٹیسٹ کی کپتانی اس سے لینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا عزر علی کپتان ہوں گے ٹیسٹ کے اور ون ڈے کے لیے بابر آزم جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں بطور کپتان تو جو چینپنز چوفی کا ہیرو تھا سرفراز جو کہ کافی زیادہ ان پر تنقید کی جا رہی تھی خاص طور پر ان کی کارکلتگی کے حوالے سے تو اب جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ٹی 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 کی نئی مینجمنٹ نے کہ انہیں پارک کر دیا گیا ہے ہم نے خبر دی تھی گلشتہ روز کے سرفراز احمد ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نہیں رہیں گے تاہم ان سے دیگر فارمٹ کی کمبنیشن کے لیے مشورے نہیں کیے جا رہے اور اب جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سرفراز احمد کو تینوں فارمٹ کی کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب جو نئے کپتان ہیں ٹیسٹ کے وہ عزر علی ہوں گے جبکہ جو دو فارمٹ کے کپتان ہیں اس کے مضبوط امیدواز بابر آدم ہیں تاہم عمار وصیل کا نام بھی کافی عرض سے جو گردش کر رہا تھا وہ ایک بار پیر سر اٹھانے لگا ہے تو سرفراز احمد اب پاکستان پاکستان پرکٹ ٹیم کے کپتان نہیں رہے ٹھیک ہے سرفراز کی کپتانی سے تو چھٹی ہو گئی لیکن ٹیم کا وہ حصہ رہیں گے خضر اپ ڈیٹ کرنے کا بہت چھٹیا علیہ السب یہ کہیے گا کہ صرف کپتان کو ذمہ دار قرار دینا کیا یہی روایت رہی گی پاکستان پرکٹ بوٹ کی یا کچھ اور فیصلے بھی کیے جائیں گے فخر زمان کا دیکھا جائے تو فٹ ورک کے ایشوز آتے ہیں بار بار بات کی جاتی ہے مصوہ نے بھی کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں لیکن پھر ایسے شوٹس کھیلے گئے شیلنکا کے خلاف سیریز میں ہم نے دیکھا کہ جو شاید نہیں اس وقت ضرورت نہیں تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ بھی تبدیل بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنا چاہیے کیا دوسرے کھلاریوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے یا صرف کپتان بدل لینا ٹھیک ہوگا نہیں ہی کہ بات آپ نے تھی تھی ہے لیکن میں فردمان پر یاؤں گا پہ تردے آپ نے ایک بات تھی ہے لیکن اس کو جو ہے اکیڈمی میں اس کو منترسن نظر اور اجاز رہمج نے بہت پوچین تھی ہے اس کے ساتھ ان کو بتاتے رہے ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں اس کے بعد وہ ون ڈے میں اس نے شیف پفارمنٹ کی شیلنکا کے خلاف آپ یو کان سے ٹونٹی ٹونٹی ٹھیک ہے وہ سا پریشر آجاتا ہے کسی وقت تو آپ وہ سٹار کھیلنے کیا تھا کیونکہ آپ دیکھیں ٹونٹی ٹونٹی جو ہے آپ جتنے دور بول کھیلیں گے آپ کے اوپر پریشر آتا جائے گا اور ون ڈے میں آپ کو چانس ملتا ہے کہ آپ اگر تین تار دور بول بھی کھیلیں گے تو لیٹر ون یو کن کیچ اوپر دیکی اسے فکتے ہوئے مچ اور در ویڈ بول بیڈ بول اور میڈی اوپر بول ٹونٹی ٹونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیمی جو دور بول کھیلیں گے będzie کنید میکنہ تیمی رکھیں گے جس اونٹی ہوتا ہے ٹونٹی احسن ہے مجھے مرشے کو 굉장히 تعمل کرنی د تو تم جناب نہیں کرنک ب Crash t کہا طرف علیاء سوال جانتیں가는 ایساً این seminar Aww مجھے اگ tubも کل کرنی دیشت Иلجن مجھے منک هاتی دیشت مسٹی طی دیشت بیاد لیجتے اور جن السب نمیز أنا famille سوارے تم کچھ جانات ہیں کہ جانات ہے کے براس نار ق apply he کل کر fourth بات کردے گا کہ اگر ہم ڈومیسٹک سیزن کی بات کریں احمد شہزاد کو اور عمر اکمل کو سلیکٹ کیا جاتا ہے احمد شہزاد اور عمر اکمل دونوں ہی پرفارمنس نہیں کر پاتے لیکن اب ٹی ٹوئنٹی کپ کی بات کی جائے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کی تو احمد شہزاد اس میں سنچری کر دیتے ہیں تین میچ کھیل رکھے ہیں ایک سو اکتر سکور کر لیا ہے جس میں ایک سنچری ایک ہاف سنچری بھی موجود ہے تو یہاں پر سلیکٹر کیا کر سکتا ہے کہ جب ہمارے نیشنل کپ کے اندر ہی احمد شہزاد سکور کر رہے ہوں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو پھر سے موقع دیا جانا چاہیے تنقید کو جو ہے مصبا کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے سکر ایک بات سمپل سی ہے وہ بات میں آپ نے وہ ہی بات کر دی جو میں نے پہلے آپ کو کلا تھا کہ جب کم بیک ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریش ہوتا ہے تہو اگر آپ لوگ ورزمے کی کوئی چانس دیتے ہیں تو یہ ہے وہ تائم تو ستکل بات اور پڑا 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 کوئی ہے کیونکہ یہ دونوں جڑکے آٹھ ہوئے ہیں وہ پرپارمنٹ کر رہے ہیں مجھے وہ عمر نے ابھی رہنے نہیں کی لیکن وہ اس کا نموس کا وہ تو رنزے کر رہے ہیں اس پرینگوڑوں نے سا بھی کیا ہے